اسلام علیکم ناظرین آپ کو ڈی ایچ اے لاہور سے ویلکم کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو آج ہم ایک کنال کا یہ موڈرن سٹائل میں بیڈ کیا گیا گھر چیک کروا رہے ہیں اس کے ناظرین پلوٹ سائز کی بات کریں تو ففٹی بائی نائنٹی کے پلوٹ پر اس کو بیڈ کیا گیا ہے پچاس بائی نوے گھر کی ڈیمنشن ہے اس کی ایکسیبیلٹی کی بات کریں تو برکی روڈ سے آپ اس کو ٹو ٹری منٹس کی ڈائیب میں ایکسیس کر سکتے ہیں جبکہ فیس سکس کے مین بولیوارٹ سے بھی ہارلی ٹو منٹس کی ڈائیب پر یہ گھر واقع ہے ایمنٹیز کا دہاں تک تعلق ہے ناظرین گیس کا میٹر انسٹال ہونا باقی ہے باقی پانی کا یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے آپ خوبصور طریقے سے اس کی الیویشن ڈیزائن کی گئی دیکھ سکتے ہیں موڈرن طرز تعمیر میں بیلد کی گئی ایلیویشن ہے ٹورج لیفت ناظرین ایلیویشن میں یہ لوگرز ڈیزائن کی گئے ہیں رائٹ سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت پورٹ جہاں پر پلانٹرز رکھے گئے ہیں ٹیمپر گلاس سے اس کیوٹی گرل میں کام کیا گیا ہے اور ریسٹ آف دی ایلیویشن میں ناظرین ٹائل برک ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اور خوبصورت ایمین لائٹس بھی انسٹال کی گئی ہیں ایلیویشن میں سینٹر آف دی ایلیویشن ناظرین ہائٹڈ ڈور آپ کو جو انٹرنس پر انسٹال کیا گیا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے اس کی ٹاپ کو گلاس اور وڈ کے کمبینیشن سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے بعد ہم یہ گھر کے باہر جو لانڈ ڈیزائن کیا گیا ہے وہ چیک کر دیتے ہیں آپ پیریفرل وال میں دیکھ سکتے ہیں لوگرز ڈیزائن کیے گئے ہیں اس کے ایک راس ناظرین ٹائل ورک ہے آپ کو گھر کے باہر موجود ٹوٹ چیک کروا دیتا ہوں ٹف ٹائل استعمال کی گئی ہے ناظرین یہاں پہ کار ایمپ میں اس کے آگے جو رولنگ گیٹ انسٹال کیا گیا ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں ناظرین گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کار پورٹس میں آئیں ناظرین تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سائز کی بات کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم تین سے چار گاریاں آپ یہاں پر پارک کر سکتے ہیں خوبصورت سیلنگ ڈیزائن کی گئی ہے اس کار پورٹس میں بلکل فرنٹ پہ ناظرین جو خوبصورت وال ڈیزائن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو وے لائٹس انسٹال کی گئی ہیں وال پہ ٹائل ورک ہے یہاں پہ فلورنگ میں کیا گیا اس صرف جو گھر کے اندر لان ڈیزائن کیا گیا ہے اس کا میں آپ کو کلوز اپ کروا دیتا ہوں پلانٹرز انسٹال کیے گئے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بلکل فرنٹ پہ جو وال ہے اس کو ٹائل ورٹین ماربل اور گراس پیچ کے کمبینیشن سے ڈیزائن کیا گیا ہے گیلری چیک کر لیں اس صرف ناظرین یہ نیچرل لوگ دینے کے لیے جو پیریفرل وال ہے اس کے ساتھ بھی پلانٹرز انسٹال کیے گئے ہیں تاکہ آپ اگر بلائنڈز یا کرٹن سے آؤٹسائیڈ ویو کریں تو آپ کو یہ بلائنڈ وال نظر نہیں آئے گی ایک نیچرل لوگ دے گی یہ وال خوبصورت لائٹس یہاں پہ ٹائل ورٹین ماربل کے اوپر انسٹال کی گئی ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں بیک سائٹ کی جو گیلری ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ناظرینم بیسمنٹ میں سرونٹس کے لیے جو کورٹر اور لیونگ سپیس دیزائن کی گئی ہے اس کی ایکسیس آپ دیکھ سکتے ہیں گیلریز اور الیویشن کو کور کرنے کے بعد آپ کو میں اس کی جو انٹرنس ہے وہ چیک کروا دیتا ہوں ناظرین ایس پر ڈی ایچ اے لاہور بائی لاوز آپ کو سیکیورٹی وائز اور فائر پروفنگ وائز جو ہے وہ گھر کو کمپلیٹی سیف بنانا ہوتا ہے اس کے بعد ہی آپ کمپلیشن سیٹفیکیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ اور سموک ڈیٹائٹر الارم جو ہے وہ گھر میں انسٹال کیے گئے ہیں انٹرنس پر ناظرین ہم آئیں تو یہاں پر یہ خوبصورت طریقے سے سالیڈ وڈ کا ہائٹیڈ ڈور انسٹال کیا گیا آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی ٹاپ پر جو اس ڈور ڈیزائن میں گلاس اور وڈ کے کمبینیشن سے یہاں پر خوبصورت طریقے سے ڈیزائننگ کی گئی ہے وہ دیکھ لیجئے انٹرنس پر یہ جو پلیٹ فارم ڈیزائن کیا گیا ہے وہ یہ دیکھ لیں گرن آئیٹ کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے بڑھتے ہیں ہم آگے ناظرین گھر کی مین انٹرنس سے داخل ہوتے ہیں گھر میں سب سے پہلے ہم اس لابی میں داخل ہوتے ہیں یہاں پر فلورنگ میں ٹائل ورک کیا گیا ہے اور خوبصورت طریقے سے جو ڈبل ہائٹیڈ لابی یہاں ڈیزائن کی گئی ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں شنڈلیر انسٹال کیا گیا ہے خوبصورت سیلنگ ڈیزائن کی گئی ہے آپ کو میں نیکس یہ فلور پلین ایکسپین کر دیتا ہوں اس طرف یہ فرس فلور پر جانے کے لیے ایکسیس ڈیزائن کی گئی ہے دین آپ پورڈ روم دیکھ سکتے ہیں بلکل فرنٹ پہ فیملی ایڈیا کی انٹرنس ہے اور اس طرف یہ ڈرائنگ ڈائننگ روم ڈیزائن کی گئی ہیں ناظرین اس ڈرائنگ ڈائننگ میں جانے سے پہلے آپ یہ ڈور ڈیزائن دیکھ لیں بورڈ اور گلاس کے کمبینیشن سے خوبصورت ڈورز یہاں پر انسٹال کیے گئی ہیں خوبصورت سالیڈ وڈ کے ہائٹیڈ ڈورز ہیں ناظرین بڑھتے ہیں ہم اس ڈرائنگ روم میں ماشاء اللہ خوبصورت اوبرویو ہے اس ڈرائنگ روم کا بلکل فرنٹ پہ لورز کے ساتھ وڈ میں بال ڈیزائن کی گئی ہے اور سینٹر آف جس بال آپ دیکھ سکتے ہیں باٹم پہ یہ فائر پلیس اویلیبل ہے انورٹر بھی اس ایسی انسٹال کیا گیا ہے خوبصورت سیلنگ ڈیزائن کی گئی ہے شنڈلیر آپ انسٹال کیا گیا دیکھ سکتے ہیں اس ٹائلیس انڈلیر یہاں پر انسٹال کیا گیا ہے فلورنگ میں آپ کو چیک کرواؤں ناظرین تو یہاں لار سائز کی ٹائل استعمال کی گئی ہے ایٹ بائی ٹو کی ٹائل ہے فضل ناظرین آگے بڑھتے ہیں آپ کو میں ڈائنگ روم چیک کروا دیتا ہوں خوبصورت اوبرویو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ڈائنگ روم کا بلکل فرنٹ پہ پارٹیشن ڈور ہے جس کو وڈ اور گلاس کے کمینیشن سے ڈیزائن کیا گیا ہے اس صرف یہ ڈائنگ روم کا ڈور دیکھ لیجئے یہ بھی خوبصورت طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیں گلاس کے کمینیشن سے ڈیزائن کی گئی سیلنگ ہے زبودہ شنڈ لیئر انسٹال کیا گیا ہے اس صرف ناظرین یہ جو لارڈ سائز کی یو پی سی فریم میں ڈیزائن کی گئی ونڈو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فرم دا انسائیڈ یہ بڑا نیچرل لوک دے رہی ہے جو پیریفرل وال پہ پلانٹرز انسٹال کیے گئے ہیں خوبصورت آٹلوک ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ کو میں جو ناظرین یہ بلکل فرنٹ پہ پاورڈ روم ہے یہ وزٹ کروا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم فیملی ایریا میں بعد میں انٹر ہوں گے خوبصورت تائل ورگ یہاں پہ آپ کیا گیا دیکھ سکتے ہیں سٹائلیش فینیٹی اور بلکل فرنٹ پہ سنگل پیس وال ماؤنٹڈ کموڈ کنسیل فٹنگز ہے سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیں اگزاست انسٹال کیا گیا سیلنگ میں اور فاکس وڈ ٹائل استعمال کی گئی ہے فلورنگ میں مین فیملی ایریا کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین ہم یہاں پر بھی انٹرنس پہ یہ وڈ اور گلاس کے کمبینیشن سے دیزائن کیا گیا دور انسٹال کیا گیا ہے سب سے پہلے ناظرین فیملی ایریا میں ہم یہ ٹی وی لانچ دیکھ لیتے ہیں لیونگ سپیس کو خوبصورت انداز میں بیلد کیا گیا ہے شنلیر انسٹال کیا گیا سیلنگ میں آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل فرنٹ پہ وینٹلیشن کے لیے ونڈو ہے اس کے ٹاپ پہ انورٹر بیس ایسی انسٹال کیا گیا ہے آپ کو میں یہ میڈیا وال کا کلوز اپ کروا دیتا ہوں سمپلیسٹک میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے سائٹ پہ جو وڈ میں ڈیزائن کی گئی کیابنٹس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹم پہ وڈن ڈوائرز انسٹال کیے گئے ہیں اس طرف سے بھی اوبرویو دیکھ لیجئے بلکل فرنٹ پہ آپ کچن کی انٹرس دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں فلورنگ دکھا دیتا ہوں ناظرین فردر آگے بڑھنے سے پہلے جہاں پہ ایٹ بائی ٹو کی لار سائز کی ٹائل استعمال کی گئی ہے بڑھتے ہیں ہم فلور پہ ڈیزائن کیے گئے اس کچن میں ماشاء اللہ بہت خوبصورت کچن یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے ناظرین ٹاپ اڈ بوٹم پہ یہاں کیابنٹس ہیں آپ کو ڈوائرز ان کیابنٹس میں اوپن کر کے ابھی چیک کروا دوں گا کوریان یہاں جو انسٹال کیا گیا ہے ناظرین کاؤنٹر شلپ پہ باب دیکھ سکتے ہیں کچن میں بھی یہ خوبصورت شنڈلیئر انسٹال کیا گیا ہے اور گلاس کے کمبینیشن سے سیلنگ ڈیزائن کی گئی ہے انورٹر بیس ایسی آئی انسٹال کیا گیا ہے اس طرف ناظرین یہ ٹو دور فریج اور اس کے ساتھ اوون کیابنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ ساتھ میں آپ کو شیف کچن کی ایکسیس دکھائی دے رہی ہے آپ کو میں نیکس یہ درائرز اور جو کیابنٹس یہاں پر اویریبل ہیں وہ چیک کروا دیتا ہوں خوبصورت موڈلر کیچن ہے یہاں پر ڈیزائن کیا گیا اس سائٹ بے جو سنگھ کے نیچے کیابنٹس ہوں بھی دیکھ لیتے ہیں فردر بات کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منٹلیشن کے لیے ہم ونڈو آویلیبل ہے شیف کچن پر بڑھتے ہیں ناظرین اس کے بعد یہاں پر بھی آپ کو ٹاپ اور بوٹن پر کیابنٹس نظر آئیں گی اور کاؤنٹر شیف پر گرینائٹ کا استعمال کیا گیا ہے برنر اور رینجوٹ کا کلوز اپ دیکھ لیں کینمور کا ترکیش برنر یہاں پر انسرول کیا گیا ہے شیف کچن اور مین کچن میں ناظرین ایمپورٹڈ ایکسیسریز استعمال کی گئی ہیں کچن اپلائنسیز جو ہیں وہ سب ترکیش ہیں کیابنٹس دیکھ لیں اس کے بعد ناظرین ہم بڑھتے ہیں فلور پر ڈیزائن کیے گئے ٹو بیڈز میں لیفٹ سائٹ سے بیڈروم لابی میں ہم چلتے ہیں ناظرین فرس بیڈ میں اس کا خوبصورت اوبرویو آپ دیکھ سکتے ہیں اس صرف یہ فیچر وال ڈیزائن کی گئی ہے بلکل فرنٹ پر ونٹلیشن کے لیے ونڈو ہے انویٹر بیس ایسی آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں میڈیا وال چیک کر لیں جس کو خوبصورت طریقہ سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہاں پر ناظرین فلورنگ میں وڈن فلورنگ کی گئی ہے اور خوبصورت طریقہ سے سیلنگ ڈیزائن کی گئی چیک کر سکتے ہیں آپ ساتھ میں جو اٹیچ بات ہے وہ میں آپ کو وزٹ کروا دیتا ہوں خوبصورت ماسٹر بات یہاں پر ڈیزائن کیا گیا ہے اس طرف یہ میرر فریس کیبنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں آلیومینیوم فریم میں ڈیزائن کی گئی اکشریم لیفٹ پر آپ کو کو وینٹی اور میرر انسٹال کی گئی نظر آئیں گے اس طرف یہ جیکروزی انسٹال کی گئی ہے ناظرین باتھوں میں اور سنگل پیس وال مانٹڈ کموڑ ویڈ کنسیل فٹنگ اینٹرنس کی بیٹ پر بھی ناظرین آپ کیبنٹس دیزائن کی گئی دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیں فلورنگ میں یہاں پر ٹائل ورک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں فلور پر ڈیزائن کی گئی ہے سیکنڈ ایڈ لاسٹ بیٹ میں لابی سے لیفٹ سائیڈ پر یہ سیکنڈ بیٹ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کا بھی خوبصورت اور بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں پائلنگ کی گئی ہے یہاں پر لیفٹ سائیڈ پر وال پر منٹلیشن کے لیے وینڈو اویلیبل ہے اس طرف یہ میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے ناظرین فلور پر ٹو بیٹس ڈیزائن کی گئے ہیں جبکہ فرس فلور پر آپ کو ٹری بیٹس ڈیزائن کی گئے نظر آئیں گے اٹیچ بات چک کر لیں فرنٹ پر سٹائلش وینٹی اور میرن انسٹال کی گئے ہیں ایلیڈی میرر ہے یہاں پر اس طرف یہ شاول انکلوجر جس کو گلاس سے پارٹیشن کیا گیا ہے کیل کمٹی کے ناظرین ایمپورٹڈ ایکسیسریز اور فٹنگز باتھرونز میں یوز کی گئی ہیں آپ سنگل پیس وال مانٹڈ کموڈ کنسیل فٹنگ چک کر سکتے ہیں اس طرف انٹرنس کی بیک سائٹ پر ناظرین یہ کیبنٹس ڈیزائن کی گئی ہیں آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں یہ ان سائٹ ڈیزائن دیکھ لیں ان کا اس کے ساتھ ہی ہمارا گڈاؤن فلور کا وزٹ کمپلیٹ ہوتا ہے نیکس پارٹ میں آپ کو میں فرس فلور کی جانب لے کے بڑھتا ہوں ناظرین گراؤن فلور کا وزٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم بڑھتے ہیں فوئر کی لیفٹ سائٹ سے جو سٹیرز ڈیزائن کی گئی ہیں آپ کو میں فرس فلور چیک کروا دیتا ہوں خوبصورت طریقے سے یہاں پر یہ جو سٹیرز ڈیزائن کی گئی ہیں ان کا کلوز اپ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سٹیر ٹیٹس پر ناظرین گریڈ آئیٹ کا استعمال کیا گیا ہے اس صرف جو ہینڈ ریل ہے اس کو تیمپرڈ گلاس اور بھٹ کے کمبینیشن سے ڈیزائن کیا گیا ہے فرنٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اناظرین اس وال پہ ٹیوٹین ماربل استعمال کیا گیا ہے فرس فلور پہ ہم آئیں تو سب سے پہلے اس کا فلور پلین دیکھ لیتے ہیں یہ سامنے بالکل ایک اوپر ٹو دی سکائی سپیس دیزائن کی گئی ہے اناظرین وینڈ سپیس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو فردر آگے فرس فلور کا ٹی وی لانج آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ پینٹری اور بیڈز کی ایکسیس ہے اس صرف یہ بار بی کیو سپیس ہے ایک اور یہ تھرڈ بیڈ جو فلور پہ ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کو میں یہ ڈبل ہائٹڈ لابی کا کلوز اپ دکھا دیتا ہوں خوبصورت طریقے سے یہاں پہ سیلنگ ڈیزائن کی گئی ہے آپ شنڈلیئر انسٹال کیا گیا دیکھ سکتے ہیں فلورنگ دیکھنے ناظرین یہاں پہ لار سائز کی ایڈ بائی ٹو ٹائل استعمال کی گئی ہے ہم سب سے پہلے اس طرف سے یہ ٹی وی لانج سے سٹارٹ کر لیتے ہیں بلکل فرنٹ پہ یہاں بڈز سے ڈیزائن کی گئی میڈیا وال ہے سیلنگ چیک کر لیں خوبصورت شنڈلیئر یہاں انسٹال کیا گیا ہے سیلنگ میں میڈیا وال کا کلوز اپ دیکھ لیں برا سٹپ سے استعمال کی گئی ہیں یہاں پہ بڈز سے ڈیزائن کی گئی ڈرائرز ہیں اس صرف یہ جو اوپن ٹو ڈی وینٹ سپیس ہے ناظرین اس کا بھی آپ کو میں کلوز اپ کروا دیتا ہوں جو اوٹسائیڈ گریل ڈیزائن کی گئی ہے ناظرین یہ لورز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریل کے لورز اور فاکسوٹائل یہاں فلورنگ میں استعمال کی گئی چیک کر سکتے ہیں آپ ایک روس دی لابی آپ کو میں یہ جو ایک باربیکی سپیس یہاں ڈیزائن کی گئی ہے وہ چیک کروا دیتا ہوں پلانٹرز انسٹال کیے گئے دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس طرف یہ فائر پلیس ہے اس سپیس کو ناظرین آپ ایوننگ میں فیملی کے ساتھ پرائیوٹ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کافی یا ٹی ٹائم کے لیے ایک بڑی آئیڈیل سپیس ہے فلورنگ دیکھ لیں یہاں پہ ٹائل ورک کیا گیا ہے اس پیس کے ناظرین ایکسیس جو ہے وہ تینوں سائٹ سے ڈیزائن کی گئی ہے ٹی وی لانج اور بیٹ سے جو ایکسیس ڈیزائن کی گئی ہیں وایا دیز ونڈوز وہ آپ چیک کر سکتے ہیں لارڈ سائز کی ونڈوز ڈیزائن کی گئی ہیں خوبصورت طریقے سے یہاں پہ ایمین لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے میں آپ کو اس طرف سے یہ فرس بیٹ میں لیے چلتا ہوں فلور کے ناظرین فرس بیٹ میں بلکل فرنٹ پہ آپ خوبصورت طریقے سے فیچر وال ڈیزائن کی گئی دیکھ سکتے ہیں یہاں وڈن فلورنگ کی گئی ہے اور سیلنگ ڈیزائن سے کر لیں اس سب یہ بار بی کیو سپیس کے لیے جو ایکسیس ہے لارڈ سائز کی ونڈو ونٹلیشن پرپس بھی سرف کر رہی ہے ناظرین انورٹر بیس ایسی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر انسلال کیا گیا انٹرنس کے ساتھ یہ میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے سمپلسٹک میڈیا وال ہے باطم پر ڈائرز یہاں وڈ سے ڈیزائن کی گئے ہیں خوبصورت اوورویو دیکھ لیں یہاں سے ناظرین آپ کی یہ سمال پرسنل پرائیوٹ سپیس ہے آپ اس ونڈو کو بلائنڈ سے کور کر سکتے ہیں یہ چلتا ہوں میں آپ کو اٹیچ بات میں جو یہاں روم میں ڈیزائن کیا گیا ہے آپ پہلے یہ سالیڈ وڈ کا جو ہائیٹی ڈور یہاں ڈیزائن کیا گیا ہے وہ چیک کر لیں باتروم میں انٹر ہوں تو لیفٹ سائیڈ پر ناظرین یہ وینٹی اور سٹائلش میرر آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹال کیے گئے ہیں مزید آگے یہ میرے رائٹ سائیڈ پر کیبنیٹس ہیں ان کا ڈیزائن دیکھ لیجے میرر فیس کیبنیٹس ہے نیکسٹ شاور انکلوجر یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے لیفٹ سائیڈ پر کنسیل فیٹنگ کے ساتھ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ رین فال شاور انسٹال کیا گیا ہے ٹاپ آف دی لائن ایکسیسریز این فیٹنگز کے ساتھ باتروم کو ڈیزائن کیا گیا ہے صرف یہ کیل کا سنگل پیس وال ماؤنٹڈ کموڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کنسیل فیٹنگ کے ساتھ انسٹال کیا گیا اس کے اوپر منٹلیشن کے لیے ونڈو اور اگزاست موجود ہیں خوبصورت ٹائلز یہاں پہ اس وال پر انسٹال کی گئی ہیں اس طرح ناظرین باتروم میں جیکوزی انسٹال کی گئی ہے خوبصورت طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جیس اس یور سمال پرائیویٹ سپیس اوپن تو دی سکائی یہاں پر یہ ڈیزائن کیا گیا ناظرین ونڈو سے آپ کیوں چیک کر سکتے ہیں وال ٹیکنگ بات ٹاپ پر ناظرین یہ جو گلاس کے ساتھ خوبصورت بال ڈیزائن کی گئی ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیجئے ناظرین یہ سنگل یونٹ ڈیزائن ہے گھر کو بڑے خوبصورت انداز میں بیل کیا گیا ہے پریمیوم کالیٹی برینڈز کے یہاں پر کنسٹرکشن مٹیریلز استعمال کیے گئے ہیں اور جو کنسٹرکشن کالیٹی ایٹسیلف ہے وہ بہت زبدست ہے میں آپ کو یہ بیڈروم پلس کچن لابی چیک کروا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ڈی ایچ اے میں ایس پر بائی لاوز جو فائر فائٹنگ ایکوپمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل کی گئی ہے سموک ڈیٹیکٹر علامز آپ دیکھ سکتے ہیں اس صرف یہ وال پہ خوبصورت طریقے سے وال پیپر سے کام کیا گیا ہے نیکس یہ جو پینٹری سپیس ہے یہ چیک کر لیں ٹاپ اور باٹم پہ کیبنٹس کے ساتھ یہاں پر ڈیزائن کی گئی ہے آپ کو میں یہ کیبنٹس اوپن کر کے چیک کروا دیتا ہوں ڈرائرز بھی دیکھ لیتے ہیں ٹرکش برائنڈ ناظرین کینمور کا یہاں پہ برنر اور اس کے ٹاپ پہ آپ کو رینجور دکھائی دے رہا ہے سکرین پہ بیکڈروپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت view ہے باربیکیو سپیس کا منٹلیشن کے لیے ونڈوز یہاں ڈیزائن کی گئی ہے کوریان کا کاؤنٹر شر پر استعمال کیا گیا ہے اور آپ سنک چیک کر سکتے ہیں فردر آگے ناظرین اس بیڈروم لابی میں سیکنڈ اور تھرڈ بیڈ کی ایکسیس اور بالکل فرنٹ پہ سٹور ڈیزائن کیا گیا چیک کر سکتے ہیں اس لابی کی فلورنگ میں آپ کو سکس بائی ٹو کی لارڈ سائز کی ٹائل استعمال کی گئی نظر آئے گی اور ہم یہ سیلنگ ڈیزائن پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اندر بڑھتے ہیں ناظرین ہم فرس فلور کے اس سیکنڈ بیڈ میں رائٹ سائیڈ پہ جس کا خوبصورت اور ویو آپ چیک کر سکتے ہیں منٹلیشن کے لیے لارڈ سائز کی ونڈو ہے اور اس طرف یہ وال ڈیزائن کی گئی ہے آپ کو فلورنگ میں چیک کروا دیتا ہوں جہاں پہ بوٹ سے کام کیا گیا ہے بڈن فلورنگ ہے بیسیکلی یہ اور خوبصورت سیلنگ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں انورٹر بیس اے سی موجود ہے یہاں پہ اٹیچ بات چیک کر دیتے ہیں ناظرین جو روم میں یہاں پر ڈیزائن کیا گیا ہے بات میں داخل ہوں تو بالکل فرنٹ پہ یہ لیفٹ سائیڈ پہ شاور انکلوئیر ہے ٹورڈز رائٹ آپ ایلیڈی میرر اور وینیڈی انسٹال کی گئی دیکھ سکتے ہیں فردر لائٹ اوف دی سکرین ناظرین یہ سنگل پیس وال ماؤنٹڈ کموڈ کنسیل فٹنگ یہاں پر اویلیبل ہے اس کے اوپر وینٹلیشن کے لیے وینڈو اور اگزاست آپ چیک کر سکتے ہیں خوبصورت طریقے سے سیلنگ ڈیزائن کی گئی ہے اس صرف ناظرین یہ کیبنیٹ ڈیزائن کی گئی ہیں باتھروم میں آپ کو یہ بھی میں چیک کروا دیتا ہوں وال ڈیزائن دیکھنے جو یہاں پر کی گئی ہے یہ انٹرنس ڈور کی بیک سائیڈ پر بھی خوبصورت طریق سے اس پیس کو اٹلائز کیا گیا ہے کیبنیٹ دیزائن کی گئی ہیں ساتھ میں آپ میرے فیس کیبنیٹ دیکھ سکتے ہیں نیکس آپ کو ناظرین یہ شاور انکلوجر چیک کروا دیتا ہوں میں یہاں جو دیزائن کیا گیا ہے شاور سپیس کو پارٹیشن کیا گیا ہے گلاس کے ساتھ کنسیل فٹنگز ہے ناظرین یہاں پر رین فال شاور ایڈ کے لیے ڈیزائن کی گئی اس گھر کی آسکن پرائس ناظرین آٹھ کروڑ پچیس لاکھ روپیہ ہے آپ سکرین پر گیون نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کو وزر کرنے کے لیے یا اگر اس کی مزید ڈیٹیلز آپ جاننا چاہیں تو سکرین پر شو ہونے والے نمبر پر ہم سے رابطہ کیجئے فردر ناظرین اگر آپ اپنے گھروں کو ہم سے ڈیزائن یا کنسیل کروانا چاہیں تو ڈسکرپشن میں موجود ہمارے نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین آپ اگر کسی سوسائٹی میں فائلز یا پلوٹس کے حصول میں انٹرسٹیٹ ہوں تو آپ ہم سے کال پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے گیون نمبر پر یہ ثرڈ ان لاس بیٹ کا وال ڈیزائن چیک کر لیں بلکل فرنٹ پہ انورٹر بیس اے سی موجود ہے اس صرف ٹیورٹین ماربل کا استعمال کیا گیا ہے آپ کو کلوز اپ میں کروا دیتا ہوں اس کے ٹیکسر سے آپ چیک کر سکتے ہیں ناظرین ٹیورٹین ماربل یہاں پر خوبصورت طریقے سے وال ڈیزائننگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے وڈن فلورنگ ہے یہاں پہ اور سیلنگ ڈیزائن آپ چیک کر سکتے ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں ہم اٹیچ بات چیک کر لیتے ہیں اس اٹیچ بات میں ناظرین رائٹ سائٹ پہ LED مرر ہے باطم پہ آپ یہ سٹائلیش وینیٹی دیکھ سکتے ہیں اس سے نیکس سنگل پیس وال مانٹڈ کموڈ آگیا خوبصورت ٹائل ورک دیکھ لیجئے جو بیکڈ راپ میں کیا گیا ہے فرنٹ پہ شاور انکلوجر ہے کنسیل فٹنگ کے ساتھ یہاں پر یہ رین فال شاورین انسٹرال کیا گیا ہے اور اس طرف یہ جو کیبنٹس ہیں وہ چیک کرنے ناظرین اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے اس ہوم ٹور کا اختیام ہوتا ہے آپ سے ہم ملاقات کریں گے نیکس ویڈیو میں ایک اور ضبط از گھر کے ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہماری ایوری اپکمنگ این نیو ڈیزائن ویڈیوز کو چیک کر سکیں ہمیں دیجئے اجازت نیکس اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی دعاوں میں خصوصی یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی